موسیقی سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیون سپیشل میں ہوں فیصل عباسی پاکستان کے مشہر خارجہ سرطا جزیز نے بہرہن میں جہوری پھیلاو پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بہرہن میں پاکستان امن برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا وہ کراچی میں ایک کانفرنس سے آج خطاب کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر سے یہ خبر سامنے آئی کہ جہاں چھ مزید کشمیری شہید ہو گئے ہیں پچیس زخمی ہیں یہ مقابلہ بتایا جاتا ہے بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اور چھ کشمیری جنہیں جبری طور پر شدد پسند قرار دینے کی کوشش کی گئی وہ شہید ہو گئے ہیں تحریکی آزادی کشمیر کی نئی لہر کے بعد پاکستان کا کردار کیا ہے پاکستان کے مزیراعظم یو اینو میں تو بولے ہیں لیکن وہ فورمز جہاں پاکستان کو یہ مسائل اٹھانے چاہیے ان پر پاکستان کی کارکردگی کیا ہے یہ بھی آج کے پروگرام کا ایک مدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ چیئرمن سینٹ فرسر عبانی کی جانب سے امریکن ڈیلی گیٹس کے بائی کاؤچ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیپیٹی چیئرمن سینٹ مولانا غفور ہیدری کو امریکہ کی جانب سے وزا جاری نہیں کیا گیا ہے ٹرمپ نے جو رویہ اپنایا ہوا ہے اس رویہ کو لے کر پاکستان کی جانب سے پالیسی کیا ہے ابھی تک یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے پاکستان کی حکومت اپنی پالیسی کو واضح کیوں نہیں کرتی اس سے پہلے توقع یہ تھی کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ٹرمپ آتے ہیں یا ہلری آتی ہیں پاکستان کا دفتر خارجہ کوئی پرو ایکٹیو پالیسی اناؤنس کرے گا کوئی پرو ایکٹیو پالیسی ہوگی لیکن وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئی اب جب ٹرمپ امریکہ کے صدر بن گئے ہیں یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی جانب سے ری ایکٹیو پالیسی کیا ہے اگر ری ایکٹیو پالیسی کوئی ہے تو پھر ڈیپیٹی چیئرمنٹ سینٹ کو ویزا جاری کیوں نہیں کیا گیا اس پر پاکستان کی حکومت کا رد عمل کیا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھارت کی جانب سے جس طرح کی روش پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی اپنائی گئی ہے یہ کوششیں ان کو لے کر پاکستان کی حکومت کی پالیسی کیا ہے حکومت کی پالیسی اور خارجہ پالیسی یقینی طور پر ایک ہی چیز ہے کیونکہ وزارت خارجہ اس وقت حکومت کے پاس ہے یہ پورٹ فولیو وزریعظم پاکستان کے پاس ہے یہ وہ سوالات ہیں جو ہر پاکستانی کے ذہن میں چوب رہے ہیں ہر شعور رکھنے والے پاکستانی کے ذہن میں چوب رہے ہیں ابراہ راست عام عوام پر عام آدمی پر خارجہ پالیسی کا اثر تو نظر نہیں آتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ عام آدمی پر سب سے زیادہ خارجہ پالیسی کا اثر ہوتا ہے لیکن پاکستان کی حکومت اس پر خاموش کیوں ہے یہی آج کے پروگرام کا مدہ ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں پیچو آئی کے رانوما سانیہ کامران صاحبہ بہت شکریہ سانیہ آپ نے ہمیں وقت دیا ان کے ساتھ موجود ہیں مسلم ایک قاف کی رانوما آمنہ الفت صاحبہ آمنہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ اسلام آج سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تنزیہ کار تاریخ بیرزادہ صاحب بہت شکریہ تاریخ صاحب اور ٹیلی فن لائن پر ہمیں جوائن کریں گے مسلم ایک نون کے رانوما جان اچکزید صاحب تاریخ بیرزادہ صاحب ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ ایوان بالا اور اس کے نگبان ڈیپیٹی چیئرمن چیئرمن سینٹ ہوتا ہے جب رضا ربانی صاحب نہیں ہوتے یا اس پورٹ فولیو کا بندہ نہیں ہوتا ایسی شخصیت کو وزا جاری نہ کرنا اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اور یہ کاسی کس بات کی کر رہا ہے لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے شیخ رشید صاحب کو بھی جبکہ وہ امریکہ نہیں جا رہے تھے کینیڈا جا رہے تھے ان کو امریکی ہواوں سے گزرنے سے روک دیا گیا تھا تو اس موقع پر صورتحات اور بہتر ہو گئی ہے کہ مولانا عبدالغفیر حیدری ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ کو امریکہ کا ویدہ جاری نہیں کیا گیا ان کی وضا قطع کو ان کی دوسری باتوں کو جماعتی رب کو دیکھ کر جو کہ فضل الرحمن بیت اللہ علیہ السلام سے ان کا ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان سے امریکہ کے تعلقات کی نویت جو ہے وہ اصل میں پہلے تو جیمز میکنس نے اپنی جو اپنی جو سینٹ کی ہیرنگز تھی سماتیں تھی اس دوران میں واضح کر دیا تھا ان کو وہ یہ تھی کہ پاکستان کے سردی علاقوں میں جو افغانستان کے ساتھ ہیں دہزگردی کے گھڑے ہیں اور پاکستان کو ان کو ختم کرنا پڑے گا جی پیرزادہ صاحب آپ سے مزید بھی جانتے ہیں جان اچھگزی صاحب ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ اور ان کو ویزا جاری نہیں کیا گیا پاکستان کی حکومت کا ردی عمل کیا ابھی تک ہمارے پاس وہ تمام حقائق نہیں ہیں ایم بیسی نے ابھی تک ہمیں اضحاب نہیں کیا کہ کیوں کر ان کا ویزا ریفیوز ہوا ہے جب ہمارے پاس حقائق آئیں گے تو اس پر ایک سبسرہ کرنے کی ایک پوزیشن بنے گی لیکن ہر موقع سر چیئرمن سینٹ چیئرمن سینٹ چیئرمن سینٹ امریکن جیلی گیٹس کا بائیک آتھ کر رہے ہیں اور آپ کی حکومت کے پاس حقائق نہیں ہیں ہم ابھی تک سپیکولیشن پہ ریفیوز نہیں کر سکتے ہیں ان کا حق ہے چیئرمن کی احساس سے سینٹ ایک علاقہ دارہ ہے نہیں وہ سپیکولیشن پہ ہیں ابھی تک ہمارے پاس کوئی عقائق نہیں ہے کہ کیوں کر ان کا ویزا ایکسپٹ نہیں ہوا جب تک ہمارے پاس وہاں پہ ایم بیسی کے طرف سے فارمل ایکسپینیشن نہیں آتا اس پہ ہم سپیکولیٹ نہیں کر سکتے یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ وہ ایک علاقہ دارہ ہے سینٹ جیئرمن کے حصے سے اگر وہ کوئی سٹینس لیتے ہیں جہاں تک مجموعی تعلقات کا حجم مجموعی تعلقات کے حجم کا تعلق ہے پاکستان یقین رکھتا ہے کہ اوبامہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے جو تعلقات تھے وہ کافی صد میں مہوری کا شکار تھے ہم کوشش کریں گے کہ ٹرم ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کے لیے ایک ایسا زون ہو کے جن ایشو جان صاحب میں آپ کی طرف آنگا کہ پاکستان کی ری ایکٹیو اپروچ کیا ہے پرو ایکٹیو ہمیں نظر نہیں آئی ہے آمنہ الفت صاحبہ دیپیٹی چیئرمن سینٹ کو وزہ جاری نہ ہونا یہ کس بات کی نشان دہی کر رہا ہے شکریہ فیصل حباسی آج کا یہ بڑا ہوت ایشو ہے اور اس کے اوپر پوری دنیا ہی پریشان ہے ڈونلڈ ٹرم صاحب کی جو پالیسیس سامنے آ رہی ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ڈونلڈ ٹرم صاحب جو ہیں ڈونلڈ ٹرم کا شجرہ نصب جو ہے وہ جا کے مجھے لگتا ہے کہ ہٹلر سے ملتا ہے کیونکہ بیسیکلی یہ جرمن ہے اور ان کی جو سوچ ہے وہ ہٹلر ٹائپ ہے دیکھیں یہ ڈونلڈ ٹرم جو ہے یہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے اپنی ان غلط پالیسیز کی وجہ سے اور وہ جو ایک نفرت کا جذبہ تھا ہٹلر نے جس طریقے سے اتنی اپنی بھی عوام کو مروایا پوری دنیا میں تیسری جنگ عظیم کی اس نے بنیاد رکھی تھی تو یہ غلط جو ہوتے ہیں فیصلے اور غلط جو اپنا پالیسیز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں پوری دنیا کا آمن تباہ برباد ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے جو ان کے دل میں ایک برائی ہے یا انہوں نے ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ کو ویزا نہ دے کر ایک ایسا اپنا شو کیا ہے کہ جیسے ان کی وضاقتہ جو ہے وہ ایک وہ عالم دین ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم دین ہو اپنا یہ وضاقتہ کوئی بھی مسلمان بنا کرتا ہے سانیہ صاحبہ سانیہ صاحبہ پی ٹی آئے کے اس پر کیا سٹانس جی دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ابھی کی بات نہیں ہے یہ پہلے پچھلے جو ٹینیوز ہیں اس میں بھی ہوتا رہا ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی طرف سے کافی امبارسمنٹ ملتی رہی ہے اور ہمیشہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جی ڈو مور ڈو مور ڈو مور ہاو مچ مور اب ہم نے اتنی جانے گوائی ہیں ہم ہر چیز پر کامپرمائز کرتے ہیں اپنی سردیں ان کو پروائیڈ کرتے ہیں ہم ان کو نیٹو فورسز کا بھی اتنا پرابلم ہمارے بھی کریئٹ ہوتا ہے ہم اپنے لوگوں کی جانے دے چکے ہیں اور امریکہ کے لیے ہم بہت کچھ کر چکے ہیں لیکن جب بھی وقت آتا ہے کہ امریکہ ہمارے لیے کچھ کرے یا ایک بہمی تعلقات پتا چلیں کہ جی امریکہ کدھر سٹینڈ کر رہا ہے پاکستان کدھر سٹینڈ کر رہا ہے تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ امریکہ کا جو رجعان ہے وہ انڈیا کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے اور ہماری حکومت جو ہے اس کا ایک بڑا ایک بیک فوٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی ہے امریکہ ہمیشہ دس سال جو ہے نا آگے فورڈ کی طرف پلان کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں ہوتا کہ پچھلی گلتیوں سے بھی ہم نے کچھ سیکھنا ہے اور سب سے پہلے یہ کہ ہمارے حکمران جو ہیں اول تو پالیسی کوئی بناتے نہیں ہیں اور اگر پالیسی بن جاتی ہے تو ان کے اندر اتنی پاور نہیں ہوتی ہے ان کے اندر اتنا پیشن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی عوام کے لیے کسی اچھے پلاتفارم پہ جا کے کچھ بات کر سکے کشمیر کا ایشو ہو میں کشمیر پہ آکھوں سانیہ ساکھا کشمیر میں آج کے پروگرام کے ایجنڈے میں شامل ہے میں اس پہ بات کروں گا تاریخ پیرزادہ صاحب جان اچھک زہی صاحب نے کہا کہ ابھی تک مولانا غفور حیدری کا ویزا نہ ملنے سے متعلق صرف مفروضیں ہیں سپیکولیشنز ہیں اور چیئرمن سینٹ جو ہیں ایوانِ بالا کے پرداد ہوتا ہے میں حضرت آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں حضرت میں دو باتیں کہہ رہو وہ بات جو میں جان نکلسن کے متعلق کہہ رہا تھا چونکہ یہاں افغانستان میں امریکی فورٹ کا کمانڈر ہے اس نے دو باتیں کہیں میں دھورا دیتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک تکلیف دے اتحاد ہے پینفل الائنس ہے دوسری بات انہوں نے مشورہ دیا ہے امریکی حکومت کو کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ تعلقات پر مکمل طور پر نظرستانی کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ اچھے نتائج نکل آئے اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں غفور حیدری والی بات کی دیکھیں پہ یونیٹس ٹیٹس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ صرف اور صرف صرف اور صرف دہشتگردی کے معاملے تک محدود ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے امریکہ سے کوئی تعلقات رہی ہیں اگر کسی پاور پلانٹ کی تارے بچھائی جا رہی ہیں یا مرمت کی جا رہی ہیں وہ دوسری بات ہے چنانچہ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک طرح سے بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے کہ مولانا غفور حیدری کے ویزے کی تردید کی نہ ملنے کے بعد اس کو جاری نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان پر یہ بات مزید واضح ہو گئی ہے کہ یونائیٹ سٹیٹ کے ساتھ ہمارا ایک سٹریٹیجک ڈسٹنس ہے اور آ گیا ہے جبکہ چین کے ساتھ ہماری ایک سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے ایک تذبیراتی اتحاد ہے جس طرح کہ امریکہ کا بھارت کے ساتھ سٹریٹیجک اتحاد یا سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے چنانچہ یہ وہ باتیں روز نوشن کی طرح واضح ہو گئی ہیں تبہ کوئی اگر کرنا چاہتے ہیں پیرزادہ صاحب مودی ٹرمپ پینگیں بڑھنے لگی ہیں آپ کے لیے کوئی بہت موضوع سورتحال پیدا ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا پیرزادہ صاحب مودی اور ٹرمپ کے مابین پینگیں بڑھنے لگی ہیں پاکستان کی کوئی پالیسی ہے ان حالات کو دیکھ کر جی میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ پاکستان کے مفادات بنیادی طور پر اور امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو مفادات ہیں تو مصیبت یہ ہے کہ وہ کسی طویل مدتی ایجنڈے کا حصہ نہیں ہیں وہ صرف ایک مسئلے تک محدود ہیں جس کا نام دہشتگردی ہے بلکہ ایک اور بات کا ذکر کرتا چلو کہ یہ جو ہمارے ابھی ماسکو میں مذاکرات ہوئے تھے چین پاکستان اور روس کے اور جس میں آپ آئندہ میں بھارت اور افغانستان بھی شامل ہوں گے اور ایران بھی اس پر امریکہ کو بہت بڑی تشویش ہے انہوں نے براہ راست ایک الزام لگایا ہے کہ ایران اور روس دونوں تالبان کی مدد کر رہے ہیں افغانستان میں تو ایسی صورتحال میں جب امریکہ ہمارے ساتھ اس نکتہ نظر کو اپنائے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے قرآمت تعلقات تعمیری تعلقات نظر نہیں آئیں گے جانا چکزئی صاحب پاکستان کی حکومت کی پالیسی کیا ہے یہ بڑی کنفیئر ہے اس سے پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ کوئی پرویکٹیو اپروچ ہوگی وہ تو نظر نہیں آئی ہے ری ایکشن کیا ہے ری ایکٹیو کیا ہے پہلی بات یہ کہ میں یہ فارمولیشن ریجیکٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کی کون پالیسی ری ایکٹیو ہے حقائق یہ ہے کہ پاکستان ایک ایرو ایزیا فیوٹ کی طرف جا رہا ہے ہم پورے گریٹر ایشیا بنانے جا رہے ہیں پاکستان کا ایک کردار بن رہا ہے سنٹرل ایزیا کے ساتھ ایران کے ساتھ چائنا کے ساتھ ریشیا کے ساتھ اگر ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات سرد موری کا شکار ہیں اگر انڈیا ساؤد ایشیا کو لیڈ کر رہا ہے تو ہم ایک ایک گریٹر کانٹیننٹل ریجنل پاور کے طور پر لیڈ کر رہے ہیں چاہے وہ کنیکٹیوٹی ہو چاہے وہ انرجی کوریڈورز ہو چاہے وہ جان سب ہم کیسے لیڈ کر رہے ہیں کیسے لیڈ کر رہے ہیں سار کانفرنس ہمارے ہاں ہونے تھی ہونے ہی سکی کیسے لیڈ کر رہے ہیں ساؤد ایشیا پر ہم اس طرح لیڈ کر رہے ہیں اس وقت ہاں پاکستان میں جو بھی ایفرٹ ہے اس میں پاکستان کا کردار کریدی ہے ریکانسیلیشن کے حوالے سے ہاں بھی فیبرولی میں ماسکو میں ایک اور میٹنگ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے ایفرٹ کی نتیجے میں یہ جو ڈپلومیسی ہے جانسل پاکستان کا کردار کلیدی ہے لیکن کابل کا جو رویہ ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے مجھے فنش کرنے دیں یہ ایک ہمارا ایک ایمپورٹنس کنٹریبیوشن ہے جو ایک کردار ہے جو انڈیا زیرو نہ کر سکا افرانستان انڈیا کے ہاتھ سے نکل چکا ساؤتھ ایشیا میں بھی چائنا کے تعلقات انڈیا کے مقابلے میں بڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے بھی یہ جو پچھ ہے وہ کھل گیا ہے پاکستان ایک گریٹر ایشیا کا ایک لیڈنگ پاور بننے جا رہا ہے اس وقت جو پائپلائن کی پولٹیکس ہے جو انرجی پولٹیکس ہے اس میں پاکستان لیڈ کر رہا ہے چاہے وہ سنٹرل ایجین پائپلائن ہو چاہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات ہو چاہے وہ رشیا کے پورے خطے میں پاکستان کے حوالے سے ایک کردار کی ریکنگنیشن کی بات ہو رہی یہ بات کہ ٹرمپ ایڈنسٹریشن کے ساتھ ہم کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ پہ ایک چین دکھتے ہیں ایک واقعہ وہا ہے اب اس کے ڈیٹرز آنا باقی ہے میں نے نہیں کہا کہ سپیکولیشن میں نے کہا ہے کہ ابھی تک چونکہ امریکن ایمیسی کا پوزیشن کلیر نہیں ہے لہٰذا اسپیکولیٹیو مجھے لگ رہا ہے لیکن واقعات کے بنیاد سے فارم فالسی نہیں بنتی نہ دو ممالک کی بائی دیٹرل سالخات بنتے ہیں جان سب طرح پیرزادہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی پیرزادہ صاحب جی نہیں جان عجق صحیح صاحب دیکھیں حکومت کے دمائنے ہیں انہوں نے وہی بات کرنی ہیں بات یہ ہے کہ مولانا غفور ایڈری کو جو کہ حکومت کا حصہ ان کی دو حیثیتیں ہیں ایک وہ ڈیپٹی چیئرمنٹ ہیں دوسرے وہ حکومت کا حصہ ہیں ان کی پارٹی حکومت کا حصہ ہے تو یہ اصل میں حکومت پاکستان کو ویزا نہ جاری کرنے کے برابر ایک امریکی پالسی ہے دوسرے بات میاں نواز شریف دیکھیں میاں نواز شریف کسی سٹیٹسپین کا نام نہیں ہے ان کی کوئی خارجہ پالسی نہیں ہے صرف ایک ملک کے ساتھ ان کی خارجہ پالسی واضح ہے اور وہ ہے نئی دیلی اور ہندوستان ہندوستان کے ساتھ وہ ہر قیمت پر بہتر بنانا چاہتے ہیں چاہے اس پہ کشمیر شامل ہو یا نہ ہو یہی وجہ ہے کہ اب بڑی مشکل سے سرتاج عزیز کھل بوشن کا نام لینے لگے ہیں لیکن میاں نواز شریف آج بھی کھل بوشن کا نام نہیں لیتے یہی وجہ ہے کہ بولونا مسعود عزر کا مسئلہ تو اقوام متحدہ میں ہے جسے چین کی مدد سے ہم روک رہے ہیں لیکن کشمیر اقوام متحدہ میں نہیں ہے کیونکہ وہاں اس کشمیر کے مسئلے پر دنیا میں نہ کوئی رپورٹنگ ہے نہ کوئی بحث ہے اور میاں نواز شریف کی پالسی بلکل ناکام ہے اور امریکہ کے ساتھ اس مسئلے پر ہمارے کوئی جائے داکرات نہیں ہیں پیرزادہ صاحب کشمیر کا آپ نے ذکر چھیڑی دیا ہے گریک کے بعد میں واپس آؤں گا چھے کشمیری مزید آج شہید ہو گئے ہیں پچیس کے قریب زخمی ہیں یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور پاکستان کے وزیراعظم نے یون میں کشمیر کو لے کر سپیس تو گر دی لیکن اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد وزیراعظم کے خطاب سے لے کر اب تک کیا کیا ہے پاکستان نے بہت بڑا سوال ہے اسی سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ سوال نیوز ہر جگہ ہر وقت